جی یہ کیا بات ہوئی ہمارے نبی تو فوت ہوگا زیر زمین چلے رہے اور عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھا دیئے گئے تو کیا ہمارے نبی سے وہ افدل ہیں نہیں عیسیٰ کی مہت ہو چکی ہے نہ کوئی چڑھا نہ اترے گا نہ آسمان پہ گیا نہ آسمان سے نازل ہوگا جس عقیدے کی بھی خلاف اس نے جو ہے جو شروع شروع میں لوگوں میں مغالتے پیدا کیے ہیں اب جائر بات نے جب یہ مغالتہ ڈال دیا اور وہ عام آدمی کہے گا بھئی بات تو بڑی گہری گہر آئی بات تو بہی منتقی ہے حضور افضل ہے اب وہ تو زمین کے لیچے ہیں زمین میں دفن ہو گیا مروں گلتا اور یہ عیسیٰ جو ہے اٹھا لیا گیا آسمان پر تو گویا کہ عیسیٰ افضل ہو گیا حضور سے عام مسلمان کے لیے یہ بات کتنی اتیلی ہوگی ان باتوں سے ایسی باتوں سے انہوں نے اپنا جو ہے سکھا جبایا مسلمانوں پر اور پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا بارحال کوئی اور باتیں وہ شخص کرتا اس پر کفر کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے گمراہ ہو گیا ایک شخص جو نہیں مانتا کہ حضرت مسیح اٹھائے گئے ہیں نہیں مانتا کہ حضرت مسیح دوبارہ نازل ہوں گے تو حضرت ٹھیک ہے گمراہ ہے لیکن اس پر کفر کا فتما نہیں لگینا لیکن جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکڑا ہوں پارلیمنٹ کی جو کبیٹی دیوز کے صاحب نے بربلا کہا ہاں ہم انہیں مانتے ہیں نبی تو یہ شخص ہوتی ہے کہ جس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ایک بات جان لیجئے اصولی طور پر ایمانیات سلاسہ جو ہیں توحید مات رسالت ان میں سے ہرے کی ایک ایک خاص پہلو سے بہت جب اہمیت ہے اصولی اعتبار سے نظری اعتبار سے علمی اعتبار سے سب سے زیادہ اہم ہے عقیدہ توقید اللہ کی صفات اللہ کی ذات میں کسی کو شریف لگا یہ اہم ترین ہے لیکن عمل کے اعتبار سے اہم ترین ایمان بالآخرت ہے آخرت کا یقین ہوگا تم آدمی درست رہے گا آخرت کا یقین نہیں ہے یا کسی بھی غلط عقیدے سے اس کی نفیق کر دی گئی ہے جیسے مشرد عرب کے لوگ کیا کہتے تھے ان میں سے وہ بھی تھے جو آخرت کے ممکن نہیں تھے لیکن وہ کہتے تھے ہمارے ہی جبت ہیں یہ جو دیویاں اور دیوکاں یہ ہمارے ہر سفارشی ہیں چھوڑوا لیں گے اب کس سے گویا کہ عقیدہ آخرت کی نفیق ہوگی پھر آخرت کیا ہوگی جزا اور سزا تو ختم ہوگئی کوئی سفارشی چھوڑوا لے گا تو وہ گویا کہ جزا اور سزا کی نفیق ہوگئی لبن دمبر تین یہ قانونی اعتبار سے اہم ترین جو ہے عقیدہ وہ عقیدہ یہ رسالت ہے اس لیے کہ کوئی شخص موحد ہے لیکن حضور کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے موحد تو ہے فرش کیے وہ آخرت کو بھی مانتا ہے لیکن ان جلائل کے ساتھ ان کفاشی کے ساتھ نہیں مانتا جو حضور نے بتایا ہے قرآن میں آیا ہے وہ کافر ہوگا تو گویا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو لکیر ہیں وہ رسالت کی مریاد پر ہیں یہودی ہیں کتنے نبیوں کو مانتے ہیں صرف دو کو نہیں مانا حضرت عیسیٰ کو اور حضرت حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہیں ایک رسول کا بھی انکار کفر ہیں لہذا کافر ہوگئے تو اصل میں اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان توحید اللہ کی توحید لیکن ایمان بالآخرت کا معاملہ اہم ترین ہے عمل کے جو بات اگر خوف نہیں ہوگا محاشم آخرت کا در نہیں ہے جزا و صدا کا خوف نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ انسان مانتا رہے گا اللہ کو لیکن یہ کہ اسے ایک علمی مسئلہ بنا لے گا وہ عمل تو درست نہیں ہوگا اس کا عمل درست ہوگا تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا اگر واقعہ تل وہ آخرت کو مانتا ہے جواب دہی اور جزا و صدا اور اصلاف کتاب اور قانون اعتبار سے اصل ایمان وہ اشترین موحید کتنا ہی ہو لیکن اگر مسئلہ کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج آخری اعتبار سے جو ہے اہم قرمش ہے قانونی اعتبار سے وہ رسالت کی تو جن لوگوں نے بھی حضور کے بعد کسی کو نبی مانا وہ دائرہ اسلام سے خارج جنہوں نے بھی ایسے شخص کو مانا مسلمان بھی مانا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ وہ کافر ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اسے مسلمان کیسے مانے گا وہ گویاتے دائرہ اسلام سے خارج ہو کسی کے زیر میں آجاتے ہیں لاہوری وہ کہتے ہیں لاہوری قادیانی لاہوری مرزائی یا لاہوری احمدی وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو ہی مجددد مانتے ہیں صرف غلام احمد بھائی اس دن جب ہوتا نعباتی آئے تو وہ تو مسلمان بھی نہیں مجددد کہاں تو ہو جائے گا اس اعتبار سے یہ بات بھی پھر تسلیم کی گئے یہ پارلیمنٹ میں ورنہ ان کی فلی یہ تھی کہ ہم تو نبی نہیں مانتے لیکن ایک تو ثابت ہو گیا کہ مانتا ہے مانتے ہیں اور اس نے دعویٰ کیا ہے یہ ثموت اس کی کتابوں میں بودی ہوں گے اور وہ یہ ہے کہ ان کے قادیانیوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں اس اعتبار سے جب وہ مسلمان بھی نہیں رہا تو مجددد کیسے مان ہوگئے اس حوالے سے قادیانی چاہے وہ ربوائی ہے چاہے لاہوری ہے پہلے وہ قادیانی اور لاہوری بنے تھے اب اس کی جو ہے کیونکہ قادیان سے منتقل ہو گئے ربوائی میں آئے تو ربوائی کہناتے ہیں جو ربوائی ہو چاہے لاہوری ہو جو بھی غلام احمد قادیانی کے نبی مجددد یا مسلمان ہونے کا قائل ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اقول قولی حاجہ وصفر اللہ حلی و لکم و لیسائر المسلمین و المسلمات